بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں شاہد سکلین ہوں آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فیس بک پیج آج گیارہ اگست ہے جمعت المبارک کا دن ہے بات کریں گے ذرا رزوانہ تشدد کیس کی کیونکہ یہ معاملہ جو ہے ایک طرف تو واضح نظر آ رہا ہے کہ بچی کے اوپر تشدد ہوا ہے لیکن ساتھ ساتھ جو سومیہ آسم ہے جج صاحب کی جو بیوی ہیں انہوں نے جو اپنے حق میں جو ان کے وقیل نے دلائل دیئے اس میں اور اس نے واضح طور پر یہ کہا کہ یہ ساری کہانی چ گھنٹے اور بارہ منٹ کے درمیان بنائی گئی ہے یہ سارا معاملہ ہے کیا اصل میں اب یہ ہو گیا کہ اب ایک چشم دید گواہ جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے اور اس نے جب سومیہ آسم نے اس بچی کو چھوڑا تھا ٹرمینل کے اوپر تو سب سے پہلے جس شخص نے دیکھا تھا وہ وہی چشم دید گواہ تھا اب اس گواہ نے اپنے بیان میں کیا بچی کی حالت بتائی ہے اس نے کیا بتایا کہ جب بچی کو اس نے دیکھا اور جب چھے گھنٹے اس بچی نے ٹریول کیا تو بچی کس حالت میں تھی اب یہ جب چیز سامنے آ گئی ہے تو اس نے کیس کا جو رخ ہے وہ موڑ دیا ہے اور کوئی چیز سامنے آئیں میں نے آپ کو دکھائی بھی سائیں پوری سی سٹیو فوٹی جو ہے وہ میں نے لگائی اپنے اس کے اوپر چینل کے اوپر وہ آپ نے دیکھی ہوگی لیکن اب جو ہے اس چشم دید گواہ نے جو ہے وہ سارا بھانڈا پھوڑ دیا ہے سب سے پہلے تو بچی جو ہے وہ اس وقت جنرل ہسپٹل میں ہے اس کی حالت جو ہے وہ بہتر ہے بتایا یہی جا رہا ہے کہ اب وہ بہت زیادہ امپرومنٹ کی طرف ہے اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب یہ بچی جو ہے اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی سرجریز وغیرہ کا معاملہ بھی جاری ہے کوشش کروں گا کہ ان سرجریز کا کیا ہوا کون کون سی سرجریز ہو رہی ہیں اس کی ڈیٹیل بھی میرے پاس آئی ہیں وہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے اب آپ کو تھوڑا سا چشم دید گواہ کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ معاملہ کیا ہوا ہے سومیا آسم بچی کو بتائے یہی جا رہا ہے کہ جب والدین بچی کو لینے سومیا کے گھر گئے تو اس نے خود کہا کہ جی میں ٹرمینل پر چھوڑ دیتی ہوں اور وہی ہوا کہ جو آپ نے سی سی ٹیو فٹیج یہ کی اس میں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ جو سومیا آسم ہے اس نے بچی کو جو ہے ٹرمینل کے اوپر چھوڑا اب یہاں سے بچی جب والدہ کے ساتھ روانہ ہوتی ہے پھر اس کے بعد ٹرمینل کے اوپر بیٹھتی ہے کچھ کھاتی پیتی ہے وہ سارے معاملات سی 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 ٹیو فٹیج میں قید ہو گئے بچی جب بس پہ سوار ہوتی ہے اس کو ایک ش شمدید گواہ کا سامنے آتا ہے عمل اور اس نے عدالت میں جو بیان بتایا گیا جو بیان پڑا گیا وہ بیان میرے پاس وجود ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں بس ڈرائیور جو ہے یہ وہ شخص ہے جس نے جب بچی کو سوار کیا گیا والدین سومیا آسم کا اپنی طرف ایک موقف ہے وہ واضح ہے لیکن اس کے بعد یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے بچی کو اور ہی وز نیوٹرل وہ ایک نیوٹرل شخص تھا جو نہ تو سومیا کی سائیڈ لے سکتا ہے اور نہ اس بچی کے والدین نے اس کو اگر برائیڈ کیا ہو یا کچھ کیا ہو نہ وہ ان کی سائیڈ لے سکتا ہے وہ ایک ڈرائیور ہے بس چلاتا ہے روزگاہ اس کا کام ہے سکائی ویز کی یہ بس ہے وہ کہتا ہے کہ ٹرمینل کے اوپر جو ہے بچی کو چھوڑا گیا اس کے بعد کیا کہتا ہے ڈرائیور جو ہے اس کا بیان سننے وہ کہتا ہے جی اسلام آباد سے سرگودھا جو ہے وہ میں بس چلاتا ہوں یہ بیان میرے پاس آیا میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرنی وہ کہتا ہے یہ بس سکائی ویز کمپنی کی ہے اور میں یہ بس ج جو ہے وہ کافی عرصے سے چلا رہا ہوں ڈرائیور یہ بتاتا ہے کہ جی میں جو ہے اسلام آباد سے سرگودھا جو ہے وہ چلاتا ہوں وہ کہتا ہے کہ جب میں اس دن جس دن کا یہ واقعہ ہے بقیادہ طور پر اس نے بتایا کہ جب میں اس دن لے کر بس آیا ٹرمینل کے اوپر تو باقی لوگ جو ہے وہ سوار ہو گئے بس میں جیسے روٹین میں ہوتا ہے سیس کی کوٹیج میں آپ نے دیکھا بھی ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں نے دیکھا کہ ایک عورت جو ہے وہ میری طرف بڑھ کے آئی اور جو ہے اس نے جو ہے مج ریکویسٹ کی کہ اگر آپ یہ بس جو ہے یہ جب مسافر بیٹھ جائے تو یہ آپ تھوڑی سی آگے لے آئیے گا ایک بچی ہے جو بیمار ہے اور اس نے اس بس کے اوپر سوار ہونا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جب میں نے باقی مسافر بڑھا لیا سمان وغیرہ رکھ لیا تو پھر جب روانہ ہونے لگے تو پھر میں نے وہ بس جو ہے وہ اس بینچ کے پاس لے آیا جس پہ یہ بچی موجود ہے ڈرائیور یہ بتاتا ہے کہ جی جب میں بس بینچ کے قریب لائیا تو اس وقت جو ہے ایک شخص نے جو ہے وہ بچ بچی کو اٹھا کر بس میں سوار کیا اور یہ بچی کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو بسز ہوتی ہے ارکڈیشن بسز جو بھی مسافر چڑھ رہا ہوتا ہے وہ ڈرائیور کے پاس سے گزر کے جا رہا ہوتا ہے ایک بس ہوسٹس بھی وہاں پہ وجود ہوئی تو وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں نے دیکھا کہ ایک بچی کو اٹھا کے لائے گا ایک شخص اٹھا کے لائتا ہے اور مجھے نظر آیا زہری بات ہے ویسی آپ جب کوئی انیوزول سی چیز دیکھتے ہیں تو آپ کا دھیان ویسے ہی چلا جاتا ہے مسافر چڑھ رہے ہوتے ہیں ایک بندہ جو بچی اٹھا کے لائے تو ویسے ہی آپ کا دھیان چلا جاتا ہے ڈرائیور ویسے دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا تو وہ کہتا ہے کہ جی میں نے دیکھا کہ ایک شخص بچی کو تو میں تھوڑا سا وہ ہوا اور میں نے دیکھا کہ جی ایک شخص اٹھا کے لائے تو بچی جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی وہ جو ہے مجھے لگا کہ بچی کی حالت غیر ہے بچی کی حالت تشویشناک ہے پھر وہ کہتا ہے غور سے میں نے د کا تو مجھے نظر آیا کہ بچی زخمی بھی ہے یہ ڈرائیور نے بتایا کہتا ہے کہ یہ چھبیس نمبر سٹاپ ہے جو سب جو ارپنڈی اسلامباد میں رہنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں چھبیس نمبر سٹاپ کے ہاں جب آپ راول فنڈی جب آپ وہاں موٹروے سینٹر ہوتے ہیں تو ساتھ ہی چھبیس نمبر سٹاپ ہے جہاں پر ساتھ تقریبا تمام بسرس کے جو ہے وہ ترمینلز ہیں وہ کہتا ہے کہ جی اس چھبیس نمبر سٹاپ کے جو بچی جو ہے وہ میری اس کو پر سوار ہوئی اور واضح طور پر مجھے نظر آ رہا تھا کہ بچی حالت بھی غیر ہے اور وہ کبزور بھی لگ رہی تھی اور زخنی حالت میں بھی تھی وہ کہتا ہے کہ بچی کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ چل پھر سکتے وہ کہتا ہے کہ بس ٹرمینل پہ جو ہے اس عورت نے مجھے ریکویسٹ اور جو ہے میں نے اس کو بس میں بٹھا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ جی بس چل پڑی ہے وہ کہتا ہے کہ جب ہم نے یہ دیکھا کہ بچی کی حالت ٹھیک نہیں ہے تو جب بس روالہ ہوئی تو ہم لوگ یہ اکثر عبیشتر کرتے ہیں اگر ہمارے ساتھ کوئی مریض ہو کوئی زیادہ عمر کا شخص ہو تو ہم پوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کی ایکسٹرا کیئر کرتے ہیں کہتا ہے ہم نے یہی کیا اور جب ہمیں علم ہوا کہ یہ بچی ٹھیک نہیں ہے تو پھر سارے رستے ہوسٹیس کی بھی منظمہ داری لگئی اور ہم نے بھی چیک رکھا بار بار ہم دیکھتے رہے کہ اس بچی کی حالت کیسی ہے تو وہ کہتا ہے کہ تقریباً کافی دیر پھر وہ رستے میں ذکر کرتا ہے کہ رستے میں بھی ایک جگہ ہم رکھے اور وہاں پہ جیسے آپ کو پتہ سرویس ایریاز میں بھی رکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ واضح طور پہ بچی کی حالت جو ہے وہ نظر آ رہی تھی کہ بچی کی حالت ٹھیک نہیں ہے اور بچی خود نہیں موک کر پا رہی تھی اور بار بار وہ کہتا ہے ہم پوچھتے بھی رہے اور پھر میں نے ان کو سرگودھا ڈراب کیا اور جو ہمارا ڈہ ہے وہاں پہ نے ان کو چھوڑا بس کا جو ڈرائیور ہے اس کا بیان بہت اہمیت کا حامل ہے یہ عام بیان میں کیوں اس کی ریزن آپ کو بتا دیتا ہوں جو کیس بیلڈ کیا گیا باقیدہ طور پہ جو سومیا کے وکیل تھے ان کی طرف سے موقف ہی ان کا یہ ہے تھا کہ اس بچی کو پہلے چوٹے نہیں تھی بلکہ اس بچی کی جو چوٹے ہیں وہ انہی چھ گھنٹے اور بارہ منٹ کے درمیان یہ جو ٹریول ہے بس ٹرمینل سے لے کر جب سومیا نے بچی حوالے کی اور پھر سرگودھا پہنچنے تک اور بیچ میں سرویس ایریا کا بھی ذکر آیا کہ وہاں پہ بھی کوئی ایک شخص کردار ملا اس دوران ہی سارا کچھ ہوا اب حیران کن بات یہ ہے ذہن اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا ڈرائیور کا بھی بیان آگیا جوٹر کا بیان بھی کل میں نے آپ کو بتا دیا ذہن اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا کہ والدین اس چھ گھنٹے کے عرصے میں بس والوں کے سامنے ایک بچی کو چوٹیں بھی لگاتے ہیں اور ایک بچی کے زخموں میں کیڑے بھی پڑھواتے ہیں کیڑے انہوں نے رکھے ہوئے تھے شاپر میں اور وہ سارے تو یہ چیزیں جو ہے جو جو انویسٹیگیشن آگے بڑھ رہی ہے وہ جو ہے اب اس کو مزید چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہے اب پولیس جو ہے اس نے تفتیش کا دائرہ کار بڑھا دیا ہے سرگودھا میں ایک تفتیشی شخص موجود ہے جو اس کیس کو دیکھ رہا ہے پولیس یہ بھی بتاتی ہے کہ مختیار نامی شخص جو لایا تھا اس کو بھی بقیدہ طور پر شامل تفتیش کر لیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ مزید چیزوں کو اور مزید انگلز کو بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اس نے کس حد تک کیا کچھ ہوا ہے بارال سومیہ آسم نے زمانت بعد از گرفتاری شہستہ کنڈی صاحبہ کی عدالت میں ڈالی تھی وہ اس کی مسترد ہو گئی اور اب وہ جیل کی سلاخوں میں ہے سلاخوں کے پیچھے ہے دوسری طرف معاملہ جو ہے اب وہ جج صاحب کی طرف بھی جاتا ہوا نظر آ رہا ہے دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اس معاملے کے اوپر کیا ہوتا ہے پولیس کی انویسٹیکیشن کیا سامنے لاتی ہے اور اس کیس میں جتنی بھی جھوٹ بولے گا بکرز یہ ہم جب جاتے ہیں کوٹ کی کبریج کے لیے تو وہاں پہ ایک یوز ہوتا ہے کہ آپ نے کوٹ کو بھی دھوکہ دیا ہے اگر آپ کوٹ کے سامنے جھوٹ بولیں کوئی جھوٹی چیز پیش کریں تو وہ کوٹ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہوتا ہے اب اس معاملے کے اوپر عدالت کیا کرتی ہے کیونکہ عدالت اس کے اوپر بھی ایکشن لے سکتی ہے کہ آپ نے کوٹ کو ایک تو وقت ضائع کیا ہے دوسرا آپ نے جھوٹے درد ثبوت دے کے کوٹ کو ڈیسیو کرنے دھوکہ دینے کی کوشش ہی ہے تو ان ساری چیزوں کے اوپر جو ہے وہ آگے آنے والے جنہیں مجھے دیولپ پرشنگی جو چیزیں سامنے ہیں تو آپ کے خدمت کو پیش کریں گے بس اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ پاکستان کامل ناصر ہو اس کے اخلاف ساتھ شیئر کرنے والوں کو اللہ سلابوت کرے اللہ ظالموں کو عبرت کا نسان بنائے مجھلوم کو انصاف کرے اپنے دعاوں میں یاد رکھا کریں اور اپنا فیل بیگ زمین بھی آ کریں میری کوئی سوچی ہے کہ آپ کے فیل بیگ کو مدرزہ رکھتے ہیں آپ کو بہتر کرنے کی سوچت کرتے ہیں تب تک کے لئے اجازت دیں اپنے دعاوں میں یاد رکھیں پاکستان زندہ بات اللہ حافظ